آپ نے کہے نبی تاتیر کے ساتھ ہے نبی کی آگا کسی ہے رسول اللہ پاک نے فرمایا اے ایلی تو ہرا پسند کہا ہے حضرت علی کے دیمہ خواہش یہ تھا کہ جب حضور کی بار آ رہا جاؤں گا تو اب اپنی خواہش کو پیچھ کروں گا آپ نے خواہش کو رکھوں گا لیکن جب ہر آتے ہیں وہ بہت آ رہتے ہیں میں کیسے کہوں گا حضور کی بار آ رہا میں میں اپنی زبانہ ہاتھ سے کیسے اپنی خواہش کو آدھا کروں تو آپ خانوش ہو جاتے ہیں نسون کے پاک نے فرائے علی جو آئے ہو تو حضرت علی کے آئے کہتے ہیں جو ایسے ہی آیا ہوگا حضرت علی نے فرمایا ہی لے آنے کا جو ترہانہ تریدہ تھا وہ آنک تھا آج کا تریدہ ترہا بسماناللہ آج کا آنے کا تمہارا حسد الگ ہے کہا حضرت علی نے فرمایا کہاں نہیں تمہاری خواہش ہے آج لے کے آئے ہو کوئی تمرنا لے کے آئے ہو کوئی آنکھوں لے کے آئے ہو تو کہو کیا کہنا چاہتے ہو تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جب آنکھ نہیں گئے تو میں آنکھا دیوانہ کہہ دیتا ہوں بکار ہوتا ہوں اس لیے کہ جب آپ کی سنت ہے تو میں قرمت کے خواہش ہیتا ہوں کہاں کیا کہنا چاہتے کہاں کہ میں نکاح حضرت علی کو جواب کیا ہے سباناللہ اب جب اس بات کو کہا ہے تو حضور نے پری کھا خوشی کے ساتھ حضرت علی کو جواب کیا ہے اگر کچھ جیل یہاں بیٹھو میں چشک ہاتھ آسا حضور وہاں سے جاتے ہیں اور جب حضور خرپر گئے اس وقت حضرت علی کو جواب کیا ہے اور جب حضور قدمر کے قدمر چاہتے ہیں حضرت علی کو همیئے نہیں حضرت علی کو شہرت علی کا ہم façoم ڈالابному یاک اللہ ڈالاب NO خواہش تو آؤ تو حضرت آدمہ جو ہوتی بھائی تھی وہ یقین جو آراد لوکی بھائی تھی ہے مجھ کے ہاتھ مہاتے لگے ہوئے ہیں حضرت آدمہ ہاتھ کو ملتی ہوئی آئی اور حضور کے ساتھ نے کھڑی ہو گئی حضور فرما کہیں حضرت آدمہ توہارے ساتھ دیگا کی خائش آئیتا ہے توہارا کیا ارادہ ہے توہاری کیا خائش ہے تو اس بات کو چوہی کہنا تو حضرت آدمہ اپنی نگاہ کو چکا رہتی ہے حضرت آدمہ اپنی نگاہ کو چکا رہتی ہے توہارا کیا خائش ہے حضرت آدمہ اپنی نگاہ کو چکا رہتی ہے توہارا کیا خائش ہے توہارا کیا خائش ہے